خداون جس کے تم طالب ہو نہ کہاں اپنی حیکل میں آموجود ہوگا ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت ملاکی نبی کی کتاب اس کے تیسرے باپ میں سے خداون خدا فرماتا ہے دیکھو میں اپنا پیمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا اور خداون جس کے تم طالب ہو نہ کہاں اپنی حیکل میں آموجود ہوگا اور اہد کا وہ پیمبر جس کے تم آرزمند ہو دیکھو وہ آتا ہے رب الفاج فرماتا ہے پر اس کے آنے کے دن کو کون برداشت کرے گا اس کے ظہور کے وقت کون کھرا رہ سکے گا کیونکہ وہ سنار کی آگ اور کسار کے تضاب کی مانند ہے اور وہ چاندی کو تپانے اور خالص کرنے کو بیٹھے گا اور وہ بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک اور صاف کرے گا تاکہ وہ صداقت سے پھر خداون کے حضور حدیے گزاریں اور یہودہ اور یرشلم کا حدیہ خداون کا پسند آئے گا جیسا قدیم ایام اور گزشتہ زمانے میں تھا پاک رام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو